اسلام علیکم بہنو اور بھائیو احساس کا نیا سروے جاری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میرا نام محمد موسیم اور میں آپ کو بتانے والا ہوں احساس سروے کے بارے میں محترمہ سانے نشتر نے بہت ہی بڑا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ جون تک احساس سروے پورے ملک میں مکمل ہو جائے گا سانیہ نشتر کا احساس پروگرام کے حوالے سے اہم پیغام مزید جاننے کے لئے ویڈیو ملاحظہ کریں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو سانے نشتر نے پیغام دی ہے تھوڑا سا وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کو بھی آپ نے سن لینا ہے کہ سانے نشتر صاحبہ نے کیا پیغام دیا ہے اپنے غریب گرانوں کو اس سروے کے مطابق مستحق خاندان بہن بائیوں کی نشاندہی ہوتی جا رہی ہے اس طرح وفاقی حکومت نشاندہی پر مستحق خاندانوں کو سیلیکٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت مستحق خاندانوں کو ایک خطوط بھیج رہی ہے اس خط کے ذمہ داری کر گھر پہنچانے کے لئے پاکستان حکومت نے ذمہ داری لی ہے یہ خط مقامی جو آپ کے علاقے کا ڈاکیا ہوگا اس کے ہاتھ آئے گا وہ آپ کے گھر میں پنچائے گا اس کی فیس کوئی بھی نہیں ہے اگر فیس مانگے تو فوری آپ اپنے احساس پروگرام کی ہیل پلین پر کال کریں گے جو حق دار گھرانوں کو دو قسم کے خطوط بھیجے جا رہے ہیں محترمہ سانے نشتر نے بتایا کہ اگر آپ کے شنافتی کا ڈمبر احساس پروگرام کے دفتر میں موجود ہے تو مستحق افراد کو خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ احساس کفالت کی اپنی رقم جو ہے آپ وصول کر سکتے ہیں اسی طرح کا میسج آئے گا اور اس میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کو چھے ماہ کے اکھے پیسے دیے جائیں گے اس لئے آپ نے بارہ ہزار وصول کرنے ہیں آپ بینک الفلات سے ای ٹی ایم کی طرح کی طرح آپ اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد میں حبیب بینک یا اپنے قریبی دکان پر بائیومیٹرک ای ٹی ایم پر آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کے خواتین کے گھرانوں کے شنافتی کا نمبر احساس پروگرام کے دفتر میں نہیں ہے تو آپ تو دوسری قیس کا خط آئے گا اگر آپ کا شنافتی کا نہیں بنا ہوا تو آپ کو قریبی نادرہ دفتر میں جائیں اپنا شنافتی کا رکھوائیں تاکہ احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا جا سکے اور آپ ہوں ویڈیو دکھانے والا ہوں محترمہ سانے رشتر کی آپ ویڈیو بھی دیکھیں اور اس یو ٹیوب چینل کو سبکرائب کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ کو اسلام علیکم بہنو اور بھائیو احساس کا نیا سروے جاری ہے اور اس سال انشاءاللہ جون میں مکمل ہو جائے گا اس سروے کی بنیاد پر جیسے جیسے مستحق خاندانوں کی نشاندہ ہی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح وفاقی حکومت انہیں احساس کفالت پروگرام میں شامل کرتی جا رہی ہے وفاقی حکومت مستحق خاندانوں کو اس قسم کے خط بھیج رہی ہے اس خط کو مستحق خاندان تک پہنچانے کی ذمہ داری پاکستان پوسٹ کی ہے اور یہ خط مقامی ڈاکیا آپ کے گھر پہنچائے گا اس خط کی کوئی فیس نہیں ہے حق دار گھرانوں کو دو قسم کے خط بھیجے جا رہے ہیں اگر آپ کے گھرانے کی خواتین کے شناختی کارڈ نمبر ہمارے پاس ہیں تو مستحق گھرانوں کو خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ احساس کفالت کی رقم وصول کر لیں اور کیونکہ چھ مہینے کے اکٹھے پیسے دیے جا رہے ہیں اس لئے آپ نے بارہ ہزار روپے وصول کرنے ہیں اگر آپ خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان یا آزاد جمہوہ کشمیر میں رہتی ہیں تو آپ بینک الفلا کی کسی بھی دکان یا بائیومیٹرک ای ٹی ایم سے جا کر پیسے لے سکتی ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں پیسے حبیب بینک کی دکان یا بائیومیٹرک ای ٹی ایم سے نکلوائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھرانوں کی خواتین کے شناختی کارڈ ہمارے پاس نہیں ہیں تو آپ کو دوسری قسم کا خط آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ نادرہ کے دفتر جا کر اپنے شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ آپ کے گھر کی خواتین کو احساس کفالت میں شامل کیا جا سکے میں چاہوں گی کہ میرا یہ پیغام جو بھی دیکھیں اس کو پھیلائیں اپنے واتس ایپ گروپس میں اپنے فیس بک پیجز پر شیئر کریں میں چاہوں گی کہ تمام ڈیپیوٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز دور دور تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ لوگ احساس کفالت سے جلد سے جلد مستفید ہوں آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو